ایک عباد ہے نرم انداز سے کہہ دیں وہی عباد سختی سے کہہ دیں دونوں کی ریاکشن اور سمرات الگ الگ ہوتی اچھے الفاظ سے آپ نے اس کو کام پہ کہا اور حقارت اور سختی کے انداز سے آپ نے سامنے والے کو کام سکا دونوں میں بڑا فرق ہے اس کے دونوں کا اثر اس کے دل پہ ہوگا اللہ بھی جب بلاتا ہے نا اپنوں کو تو بڑا پیار کا انداز دیتا ہے کہتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے اس رشتے کا واسطہ دیا جو بندے اور اللہ کے درمیان میں وہ کیا ایمان کا رشتہ ایمان کا تعلق تو جب بندہ کہتا ہے بیٹے بیٹی جو اس میں مٹھاس ہے وہ کسی اور چیز میں تو نہیں ہوتا دل کھجتا ہے اس کے طرف الفاظ کی مٹھاس آدمی کے دل میں جگہ بنا دے تو میرے عزیزو جہاں عبادات کا احتمام ہے وہاں میری زندگی اور میری دینداری کا تقاضی یہ ہے کہ وہاں اخلاق بھی ہائے اروز بڑے ہوتے چلے جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چشمہ دیتا تھا نا آئینہ دیکھتے تھے آئینہ تو فرمایا کرتے تھے اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی کہ اللہ اپنے میری صورت اچھی بنائی ہے نا میری صیرت بھی اچھی کرتا ہے میرے اخلاق بھی اچھے کرتا ہے اس لئے کہ صورت سے تو آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور صیرت سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے صورت سے آنکھیں لذت پاتی ہیں صیرت اور کردار اور اخلاق سے دل جگہ بنا لیتا ہے دل خوش ہوتا ہے آدمی دلوں میں بیٹھ جاتا ہے آدمی دلوں میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر کبھی یاد رہے ہمیشہ یاد رہتا ہے ہاں یاد اس کے ساتھ سفر کیا تھا اس کے ساتھ زندگی کی چند دن گزرے تھے ہاں اس کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا تھا ہمیشہ اس کے خیر کے تذکر چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے احب الناس علیہ احسنکم خلقا تم میں بھی میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں احب الناس علیہ احسنکم خلقا تم میں بھی میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق ترستے اچھے ہیں تو عادت بن جائے تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے تھوڑی سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور اللہ کریم سے اچھے اخلاق اچھے خلق مانگنے پڑتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے یہ چیزیں عادت میں آ جاتی ہیں عادت میں آ جاتی ہیں اللہ رب العزت بھائی ہمیں اچھے عبادت بھی نصیب فرما دے اچھے اخلاق بھی نصیب فرما دے جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی